آج کل زیادہ تر یوہ چاہتے ہیں کہ ان کا پریم ویوہ ہو پائے پرنتو پریم ویوہ ہونے کے لئے کنڈلی میں جوتی سیے یوگوں کا ہونا بہت جروری ہے کیونکہ یوگ گھٹیت ہوں گے تب ہی ان کا پریم ویوہ میں پرینیت ہو پائے گا نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی ای آر ایسٹرولوجی میں آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کہ میں اس لگنے کی کنڈلی میں پریم ویوہ کے یوگ کیسے گھٹیت ہوتے ہیں اس کی سمپورن چرچہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو دوستوں آپ یہ ویڈیو پورا عوشی دیکھئے آپ کو جانکاری جرور پسند آئے گی ساتھی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب آتے ہیں ہم ہمارے ویسائے پر دیکھئے دوستوں کنڈلی میں پریم ویوہ کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ بھاؤں کا ویسائے سدھیان کرنا ہوتا ہے جیسے دیکھئے لگن پنچم اور سپتم بھاؤں کا ویسائے سدھیان کرنا ہوتا ہے کیونکہ لگن بھاؤں ہمارے ویکتیتو کو بتاتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں ہمارا سریر کیا چاہتا ہے ہمارا من کیا چاہتا ہے یہ سب ہمیں لگن سے پتا چلتا ہے تو لگن کا بلوان ہونا بہت جروری ہے اس کے بعد دیکھئے پنچم بھاؤں کنڈلی میں بھاؤں کا بھاؤں ہوتا ہے پریم سمندوں کا بھاؤں ہوتا ہے اگر کنڈلی میں پنچم بھاؤں اور پنچمیس مجبوط ہوں گے تو ویکتی کے جیون میں کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہ ویوہ ہمیں پرینیت ہو پائے گا یا نہیں وہ جوتی ستروں کے آدار پر کہا جا سکتا ہے اس کے بعد دیکھئے سبتم بھاؤں ہمارے جیون ساتھی کا ہوتا ہے ویوہی کے جیون کا ہوتا ہے سبتم بھاؤ کا ویسے سدھیان کرنا ہوتا ہے کیونکہ سبتمیش اگر بلوان ہوں گے سبتم بھاؤ بلی ہوگا تو وہ پریم ویوہ میں پرینیت ہو پائے گا اب دیکھئے دوستوں اگر لگنیش پنچمیش اور سبتمیش کا آپس میں سمبند ہوگا تو پریم ویوہ ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھئے میش لگنی کی کنڈلی ہے ایک نمبر سے سرو ہو رہی ہے یعنی ان کے لگنیش بنیں گے منگل اور پنچمیش بنیں گے سوریے ہاتھ نمبر طولہ راسی ہے اور طولہ راسی کے مالک شکر بنتے ہیں تو اس کنڈلی میں پریم ویوہ کروانے کے لیے منگل سوریے اور شکر کا اہم رول ہوتا ہے اگر یہ کنڈلی میں کسی بھی پرکار سے سمبند بناتے ہیں تو پریم ویوہ ہو جاتا ہے اب دیکھئے دوستوں اگر ان آپ سے سمبند میں شب گرہوں کا پرباؤ ہوگا تو پریم ویوہ سفل ہو جاتا ہے یعنی ان تینوں کی یوتیوں پر اگر جیسے چندرما پریم ویوہ سفل ہو جاتا ہے اور انہی پر پاپی گرہوں کا پرباؤ ہوگا تو یہ پریم ویوہ میں آپ کو دکھ جھیلنے پڑتے ہیں ٹکراؤ کی استثیتی اپن ہو جاتی ہے اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں ستروں کی کی کون سے ستر ہوتے ہیں جب پریم ویوہ ہو جاتا ہے تو دیکھئے دوستوں آپ کی کنڈلی میں پنچ میں سوریے بنتے ہیں اور سبتم شکر اب ان دونوں کی یوتی سبتم باؤ میں ہو جائے یعنی سوریے یہاں آ کر بیٹھ جائیں اور شکر بھی یہی پر بیٹھ جائیں تو یہ پہلا یوگ ہو جاتا ہے پریم ویوہ ہونے کا پر دیکھئے یہاں پر سوریے نیچ راسی کے ہوتے ہیں پر شکر اپنی سوہ راسی کے بیٹھے ہیں تو مالبویہ راجیوں کا نرمان کریں گے ایک طرح سے سوریے کے نیچتو کا بھنگ کریں گے شکر اپنی راسی میں بیٹھ کر اس لئے اس یوگ میں پریم ویوہ میں سفلتا مل جاتی ہے کیونکہ دیکھئے پنچمیس کا سمبند سپتم بھاو سے بنا ہے اور سپتم بھاو کے مالک شکر یہیں بیٹھے ہیں تو اگر ایسی یوٹی سپتم بھاو میں بنتی ہے تو پریم ویوہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے دوستوں یہی یوٹی اگر آپ کی کنڈلی کے ایکہ دش بھاو میں بن جائے تو بھی یہ استطی بنتی ہے یعنی مان لیجئے یہاں پر سوریہ آ جائیں اور یہاں پر شکر بھی آ جائیں تو یہ استطی یہ آپ کی کنڈلی میں پریم ویوہ کا نرمان کرے گی کیونکہ دیکھئے یہاں پر بیٹھے ہوئے گرہ پنچم بھاو کو دیکھیں گے اپنی ساتھوی درشتی سے اس لئے آپ کے جیون میں پریم سمبندوں کو لائیں گے اور سپتمیس کا سمبند جب پنچمیس سے بنے گا تو یہ آپ کی پریم ویوہ کو سفل بنا پائے گا اس کے بعد اگلے ستر کی چرچہ کرتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ کے لگنے سے سمبند یہ گرہ بنا لیتے ہیں یعنی پرثم بھاو میں آ کر بیٹھ جائیں یہاں پر مان لیجئے سوریہ آ کر بیٹھ جائیں پنچمیس بنتے ہیں سوریہ اور سپتمیس شکر بنتے ہیں ان دونوں کی یوتی اگر آپ کے لگنے میں ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھئے پہلے تو آپ کے جیون میں پریم خود چل کر آئے گا کیونکہ پنچم بھاو کا مالک لگنے میں آیا ہے تو پریم خود چل کر آئے گا سپتمیس شکر بھی یہاں آ گئے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر سوریہ اچھ راسی کے ہو جائیں گے میس میں اور شکر یہاں پر آئے ہیں مطلب آپ کے جیون ساتھی کا آپ کے اوپر بہت زیادہ پرابہ رہے گا آپ کے پرتی وہ پرن روپ سے سمرپیت رہیں گے یہاں پر ان دونوں کی یوتی ہونا یعنی پریم ویوہ آپ کا ہو سکتا ہے ایسی سمبھاونا ہی بنتی ہے اس کے بعد دیکھئے یہ اگلے ستر کی چرچہ کرتے ہیں تو اگر آپ کی کنڈلی میں ان دونوں کی یوتی یعنی پنچمیس اور سپتمیس کی یوتی بھاگیے بھاو میں ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھی ستتی ہے ایسے میں دیکھئے یہاں پر آپ کے لئے پریم ویوہ بھاگیے کاری صد ہوتا ہے بھاگیے سے سمبند بن گیا یعنی آپ کا پریم ویوہ سفل ہو پاتا ہے یہاں پر ان دونوں کی یوتی آپ کے لئے کافی شب رہے گی اور آپ کا پریم ویوہ سفل بھی رہے گا اس کے بعد دیکھئے اگلے ستر کی چرچہ کریں تو آپ کی کنڈلی میں اگر پنچمیس اور سپتمیس راسی پریورتن کر لیں مان لیجئے یہاں پر پنچمیس سوریہ ہیں جو کہ یہاں آگئے اور سپتمیس شکر ہیں جو کہ اس بھاو میں آگئے تو بھی یہ پریم ویوہ کی ستتی کو اتفن کریں گے پرانتو پھر سوریہ دیکھئے سپتم بھاو میں اگر اکیلے ہوں گے تو یہ ویوہ کو خراب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نیچ راسی کے ہو جائیں گے یہاں پر سوریہ کے ساتھ شوبہ گراؤں کا پرباؤ ہونا جروری ہے انیتہ اس پریم ویوہ میں پھر آپ کو سفلتا نہیں مل پائے گی پریم ویوہ ہو بھی جائے تو بھی پھر آپ کو دکھ جہلنے پڑتے ہیں ایسی استطیتی اتفن ہو جاتی ہے تو سوریہ پر اچھے گراؤں کا پرباؤ ہونا بہت جروری ہے اس کے بعد دیکھئے دوستوں اگر آپ کی کنڈلی میں لگنیش منگل اور پنچ میں سوریہ کی یوتی سپتم بھاو میں ہو جائے تو بھی یہ پریم ویوہ کی استطیق کو نرمان کرتی ہے مان لیجئے یہاں پر سوریہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر منگل بھی ہا جائے تو یہ استطیق بناتی ہے پریم ویوہ کی کیونکہ یہاں پر دیکھئے ویکتیتو کا اور پریم کا سمبند سپتم سے بن رہا ہے یعنی منگل اور سوریہ کی یوتی اگر سپتم بھاو میں ہوگی تو یہ پریم ویوہ کی استطیق کو نرمان کرے گی پرانتو یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں کنڈلی سے آپ مانگلک ہو جاتے ہیں اور یہاں پر سوریہ بھی نیچ راسی کے ہیں اگر ان پر شوبہ گراؤں کی استطیق نہیں بنی تو یہ آپ کے ویوہ میں پھر ٹکراؤ بھی لاسکتا ہے حالانکہ آپ کا پریم ویوہ ہو جائے گا پرانتو اس میں آپ کو سکھ ملیں گے یا دکھ یہ شوبہ گراؤں کا پرباؤں بتائے گا اگر شوبہ گراؤں کا پرباؤں رہے گا تو اس ویوہ سے سکھ ملے گا انیتہ آپ کو پھر دکھ اور درد جھیلنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کی کنڈلی میں اگر لگنیش منگل اور سپتمیں شکر کی یوتی سپتم بھاو میں ہی ہو جائے تو یہ بھی آپ کے ویوہ کو شکر کو پریم ویوہ میں پرینست کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں شکر کو پریم سمبندوں کا کارک گراؤں مانا جاتا ہے منگل ارجہ ہے جب یہ دونوں گراؤں ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس چیز کی سمبھاوناوں کو بڑھا دیتے ہیں اور سپتم بھاو میں یہ استطیق بن رہی ہے تو آپ کی پریم سمبند اور پریم ویوہ ہونے کی سمبھاونایں بڑھ جائے گی اس کے بعد دیکھیں درشکوں اگر آپ کی کنڈلی میں لگنیش منگل اور پنچ میں سوریہ کا راسی پریورتن ہو جائے تو بھی یہ استطیق پریم ویوہ کو بتاتی ہے مان لیجیے یہاں پر سوریہ بنتے ہیں اس کے مالک وہ لگن میں آ کر بیٹھ گئے اور لگنیش بنتے ہیں منگل جو پنچم بھاو میں آ کر بیٹھ جائے تو یہ استطیق بنتی ہے کیونکہ یہاں پر پریم خود آپ کے وقتیتو سے جڑ گیا ہے اور آپ کا لگن بھی پریم سے جڑ گیا ہے ایسے میں پریم ویوہ ہونے کی سمبابنائیں بڑھ جاتی ہے ویکتی کا آ کرشن انیہ لوگوں کے پرتی بڑھ جاتا ہے اور پریم سمندوں میں ویکتی پڑھتا ہی ہے تو ایسا استطیق بنتی ہے اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کی کنڈلی میں لگنیش اور سبتمیش کا بھی راسی پریورتن ہو جائے یعنی سبتمیش شکر بنتے ہیں وہ لگن میں بیٹھ جائے اور لگنیش منگل بنتے ہیں جو سبتم میں بیٹھ جائیں تو ایسا ویکتی بھی اپنے جیون ساتھی سے کافی پریم کرتا ہے اور پریم ویوہ ہونے کی سمبابنائیں بھی یہ استطیق بڑھاتی ہے تو درشکوں یہ ایسے یوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ میش لگنے کی کنڈلی میں پریم ویوہ ہو سکتا ہے پرنتو ایک بات آپ دھیان رکھئے اگر کوئی بھی استطیق آپ کی کنڈلی میں ایسی بنتی ہے اس یوتی پر یا پھر اس گرہ پر اگر شوب گرہوں کا پرباؤ ہوگا مان لیجئے کسی گرو جیسے گرہ کا پرباؤ ہوگا چندرما کا پرباؤ ہوگا اچھی استطیق میں بیٹھے بدھ کا پرباؤ ہوگا تو پھر آپ کی کنڈلی میں اس پریم ویوہ سے سفلتہ ملتی ہے یعنی اس پریم میں آپ کو سکھ ملے گا اس ساتھی کے ساتھ سکھ کا انوبہو کریں گے آپ پرنتو وہیں ان یوتیوں پر آپ کی کنڈلی میں شنی کی راہو کی ایسے پاپی گرہوں کا پرباؤ ہوگا تو پھر آپ کی یہ پریم تو ہو جائے گا پریم سمبند ویوہ میں بھی پرینیت ہو جائے گا پرنتو اس پریم سمبندوں میں آپ کو سکھ نہیں مل پائے گا آپ دکھ پائیں گے اور ٹکراو کی استطیق اتھپن ہوگی کہیں نہ کہیں پھر آگے چل کے شپریسن تک کی بھی نوبت آ سکتی ہے تو ایسے استطیق بنتی ہے اس بات کا آپ ویسے ادھیان کریے کنڈلی میں اس کے بعد ہی کسی نیرنے پر پہنچئے آپ کو پریم ویوہ کرتے ہیں تو بھی آپ کو کنڈلی ملا نوشے کروا لینا چاہیے کیونکہ تب ہی آپ کے ویوہ کو سفل بنایا جا سکتا ہے اگر آپ اپنی کنڈلی سے سمبندیت کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر آپ کو سمپورن جانکاری دی جائے گی ہماری طرف سے پورا ایک اچھا سٹک ویسلیشن آپ کی کنڈلی کا کیا جائے گا تو درشکو یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاواد